موسیقی میں یہ عرض کر رہا تھا ایک نماز نہ چھوڑو جیسے شروع کی ہے اسے شروع ایک اپنے گھروں سے لڑائی چھگڑے نکال دو نفرت کے بول نکال دو آپس کی نفرتیں نکال دو اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دو سود نکال دو ترازو کتنا ابتول کی کمی نکال دو ملاور کھوٹ نکال دو حکومتیں سود نہیں ختم کریں گے تم سود ختم کریں گے تم کو ہم سود سے کام نہیں کریں گے کتابہ بن بکار رحمت اللہ لے ایک بزرگ جے مصر میں ملک کافور اکشیدی بادشاہ تھا ان کے درس میں آکے بیٹھا کرتا تھا ان کا واسم تھا اٹھارہ سال ان کی محفل میں حاضر رہا تھا اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفت کیا کرتا تھا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار دو کروڑ دو کروڑ روپیہ بن تھا اٹھارہ سال ان کو دیتا رہا انیس میں سال ایک غلط فتوے پہ دس فت لینا چاہے ان کی حیثیت بہت بڑی تھی کتابہ بن بکار رحمت اللہ لے ان کا فتوہ چلتا تھا مصر ان کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتا تھا عوام آج کی عوام تو علماء سے جڑی ہی نہیں عوام کا بھی کسور ہے علماء کے بھی کسور ہے انہوں نے منصب کو نہیں پیچھانا انہوں نے علم کو نہیں پیچھانا انہوں نے کہا حضرت یہ ایک خطوہ ہے اس پر آپ دستت فرماروں کتابہ بن بکار فرمانے لے کافور یہ تو غلط ہے میں کیسے دسک 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 کہا حضرت کوئی نہیں سب چلتا ہے سب چلتا ہے آپ کریں نا میں نہیں کر سکتا میں نے اپنے لکھے کا اللہ کو جواب دینا ہے ہم تو ہر چیز سے بانچ ہو گئے ہیں اس نے کہا حضرت آپ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں آپ میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کریں ٹھیک ہے فتوانہ میں اس کو خیال دا غریب ہے بھوکا آدمی کہاں ہوں گے اس کے پاس اٹھارہ ہزار دینار جو بھی مجھے واپس کرے گا چھتیس کروڑ روپے ہے تو آج بڑے سے بڑا تاجر ایک دم واپس نہیں کر سکتا تو کہا میرے پیسے یہاں رکھوں یا یہاں دسک دکھوں گھر تشریف لے گئے اٹھارہ تھیلیاں مہر لگی ہوئی مہر بھی نہیں کھولی مہر کھول کے وقت ہی ہے سر با مہر اسی طرح مہر لگی ہوئی اٹھارہ کی اٹھارہ تھیلیاں لاکر اس کے موں پہ مار کے کھول میرے ایمان کی اتنی قیمت لگی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چندر کوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیش رہے ہیں ممبر بھی بیش رہے ہیں میں ساروں کے بات بھی کر رہا آٹھ بازار کے سارے تاجر جھوڑ نہیں بہن رہے سچے بھی بیٹھے ہیں سارے سود پہ نہیں ہیں سعی تجارت بھی کر رہے ہیں دیکھیں 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 سو میں ایک بھی نہیں ملتا کوئی دس آزار میں ایک ہے جو سچا بھی ہے جھوڑ سے بھی پاک ہے سود سے بھی پاک ہے ملک کا خور میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی ہے اہل ہے پٹ جا میری مجلس آہ کبھی یہ امت زندہ تھی کبھی اللہ سے بڑی کھٹی یاری تھی اب تو مدت ہوئی یہ یار کو مہمہ کیے ہوئے بھائیو مہربانی کرو جاتا رمضان ہے نماز نہ چھوڑ دو چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو خیانت چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو ظلم چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو دھوکہ چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو چپراسی سے لے کر بائیس میں گریڈ تک خیانت ہی خیانت ہے ظلم ہی ظلم ہے گریڈی والے سے لے کر بڑے بڑے گروپس تک ظلم ہی ظلم ہے خیانت ہی خیانت ہے اور یہ جاتے رمضان کی تاک دو رات ہیں ایک آج کی رات ہے اور ایک پرسوں کی رات ہے شب قدر اللہ جانے گزر گئی یا ہی دو راتوں میں کوئی ایک ہے برحال اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو تاک راتوں کی برکت یقیناً باقی راتوں سے زیادہ ہے تو اپنے اللہ سے محبت ہو بھی صحیح ہو تو وہ بھی صحیح ہو اور حمد اور ارادہ بھی کرو کسی پر زیادہ کی ہے معافی مانی ہو کسی کا حق دوائے ہے بابس کرو کسی پر ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے معافی مانی ہو اپنی کمائیوں سے چھو سٹا چھوہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ 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 اور اس کے حلاف ہمیشہ برکتیں لاتا ہے اور اس کے حرام ہمیشہ شباہی